السلام علیکم سلامیہ کو شہداد سب کو ان کی ٹیم کو فردان کو باقی تمام تر وہ لوگ جو اس تقریب کے لیے دنلاد محنت درتے رہے اور اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں میں ضرور ایک جملہ کہنا چاہوں گا آج کی جو مزبان ہیں آغا صدق مہدی کہ جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ لگتا ہے کہ کانوں میں کوئی رست بھول رہا ہے اسی روایت کو آگے لے کر چل رہے ہیں جو خالد حمید کے ساتھ جوڑی ہے جو اگر ہم اپنے بڑے ناموں کو دیکھیں تو ان کے ساتھ ہمارے اس نام کا بھی اضافہ ہو کر نظر آتا ہے ہمارے بڑی پہرے دوست ہیں اور واقعاً لفظ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں یہ ان کا کمانا ہے اس کتاب کی اوپر اگر بات کی جائے اس کتاب کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب حاصل میں ایک لف ٹرائنگل ہے آج تک جتنے بھی لف ٹرائنگل ہیں وہ کسی نہ کسی کشمہ کش کی نشاندہ ہی کرتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی لف ٹرائنگل ہے جس کے تینوں کونے محبتوں سے ایسے بندے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں کہ ایک کونے پر یہ کتاب ہے ایک کونے پر پروفیسر عمران بشیر ہے ایک کونے پر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب ہے اور یہ تینوں مل کر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ترقی کا خواب تعمیر کی صورت میں دکھاتے نظر آتے ہیں اور یہ کتاب عظم و حمد کی نشاندہ ہی کرتی دکھائی دیتی ہے اس لیے کہ دیکھئے میں اپنے تعلیموں سے کہا کرتا ہوں چھوٹا آدمی چھوٹی بات میں اُلج کر ہمیشہ چھوٹا رہ جاتا ہے بڑا آدمی بڑی بات کو نظرانداز کر کے بڑا بنتا ہے جسے بڑا بننے کا ہنر آ جاتا ہے وہ بڑی باتوں کو نظرانداز کرنا سیکھ جاتا ہے سو یہاں تک جو پروفیسر اتھر محبوب پہنچے ہیں یقیناً بہت بڑی بڑی باتوں کو انہوں نے یہ سوچ کر نظرانداز کر دیا ہوگا کہ لوگوں کی اگر زبان بولتی ہے میرا کام بولے گا اور یقین مانی ہے جب آپ کا کام بولتا ہے لوگوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں یہ خود در کی عمرہ ہے سو اس کتاب کے حوالے سے ایک بات میں ہمارا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی گور کیجئے گا ہم اگر ایک شمعہ جرائی ہو اسے پھوک ماریں کیا ہوگا شولہ بج جائے گا اچھا اسی پھوک کو اگر ہم دہکتے ہوئے پوئلوں پر ماریں جا کے تو آپ بھڑک اٹھیں پھوک وہی ہے ایک جگہ آگ کو بجھا رہی ہے ایک جگہ آگ کو بھڑکا رہی ہے اصل میں بنیادی تصور ہی یہی ہے کہ ان مایوسیوں کی آگ کو بجھا دینا ہے اس امید اس یقین کی آگ کو روشن کر دینا ہے اور یہ پروفیسر اطر مہبوب نے کر کے لیے یہ ان کی خوبی ہے یہ ان کی خاصیت ہے کتاب کے حوالے سے آفتاب بھائی نے بڑی خوبصورت علاہ نصف نے بات کی اور اس کے مختلف ابواب کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور یہ جو ترقی ہے یہ جو جتنی ہمیں پچھلے چار سالوں میں دکھائی دیتی ہے بلا شفا یہ ترقی اپنا ثبوت آپ ہے اپنی زبان آپ ہے اپنا وجود آپ ہے دکھائی دیتی ہے سنائی دیتی ہے دکھائی دیتی ہے کہ بعد اس کو کسی صورت رد نہیں کیا جا سکتا تو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور جسے کریڈٹ جاتا ہے اس کو کریڈٹ نہ دیا جائے یہ نائنی صافی ہے تو اس میں پہلا قدم میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروفیسر عمران بشیر نے اٹھایا ہے اس کتاب کی صورت میں اور یہ کامشیں جاری رہنی چاہیے اس لیے کہ یہ وہ حوصلہ ہوتا ہے کیونکہ حوصلہ گرانے والے توڑنے والے کم کرنے والے دھانے والے بہت ملتے ہیں وہ حوصلہ بڑھانے والے اگر من جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نئی راہیں دریافت ہونے لگتی ہیں بڑے لوگ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب کہ جن کے نام میں محبوب آتا ہے جب نام میں محبوب آجا ہے تو پھر تو دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سب کے محبوب فہرے میں تو ان کے نام کو اس لیے بھی زیادہ انجوائل کرتا ہوں کہ تاہر کے علیف کو نکال دیا آغاز میں لگا دے تو اتھر بن جاتا ہے سو اس صورتحال میں یہ اتنے پیارے آدمی ہیں ہم نے حضرحال میں بھی ان کا ذکر کیا ان کی کامیابیوں کو سراحہ مختلف چینلز میں بھی ان کی بفتبو ہوتی ہے ان کے بارے میں بفتبو ہوتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ نیت سے اخلاص سے دل سے کام کر رہا ہے اور جو بندہ کام کرتا رہتا ہے منزل خود اس تک آ پہنچتی ہے اس کے قدموں سے آلی پڑتی ہے جس کی بہتری مثال ہمارے سامنے بہت 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 آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ابھی پروفیسرز آپ مفتبو فرمائیں گے باقی شاعری کے حوالے سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا جزا جب بہت شکریہ مجھے